اسلام علیکم ناظرین حرپل جیو کا ڈراما سیرل بیلے گم جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہو گئے ہیں والی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب افنان کہتا ہے اب علیزے سے کہ ایک تو مجھے تمہارے سمجھ رہا تھی کہ تمہارے پاس رمشہ کے علاوہ کوئی اور ٹاپٹ نہیں ہوتا تو کہتی ہے اب علیزے کی کیونکہ اس لڑکی کی ورہ سے اس ایک لڑکی کی ورہ سے میرے سار ایک سار زندگی علج کا رہ گئی ہے تم میرے تھے مجھے بہت زیادہ بھرتو تھا تم پر کہ تم صرف اور صرف میرے ہو میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ یہ بات میری قرد فہمی ثابت ہو گئی اور تم نے میرے شک و حقین میں تبدیل کر دیا کہ اب تم میرے نہیں رہی ہو یہ بات سن کر کہتا ہے اب افران کے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکے ہیں اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا میں چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ اس باقی کو بھول کر اچھے بلی ہسی خوشی زندگی گزاریں یونکہ اس رڑکی کو میں بہت جلد اس گھر سے نکال دوں گا یہ بات سن کر کہتی ہے اب علیزے کہ تمہارے والدی مجھے پسند نہیں کرتے اگر تو تم چاہتے ہو تو ہمیں یہ اس گھر سے الگ ہونا پڑے گا اور میری ممہ میرے ساتھ ہی رہیں گی یہ بات سن کر تو پریشان رہتا ہے فران اور کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ تم اور تمہاری ماں ایک گھر میں رہے لیکن میں اپنی باپ سے لگ ہو جاؤں جس نے مجھے اور تمہیں اتنا بڑا پارپوس کر بڑا کیا میں ان سے لگ کیسے ہو سکتا ہوں ان کا تو کوئی ہے بھی نہیں یہ بات سن کر کہتا ہے افنان کی کیسی بات علیزے کیسی باتیں کر رہی ہو تم ان کی ہے نا ان کی سگی وہ کیا نا میں اس کا رمشہ ہاں وہ ہے نا اس کے پاس وہ تو بہت دا خیال لکھے گی نا مامو جان کا جیسے وہ ہی سگی ہے اور اس کے لئے باپ تو مامو جان کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں یہ بات سن کر کہتا ہے افنان کی کیا تم تنز کر رہی ہو بابا پر تو کہتی ہے علیزے کہ میں آخر تنز کرنے والی کون ہو گئی میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو کہ حقیقت ہے اور تم بھی بہت اچھے طریقے سے اس حقیقت سے واقف ہو اور تمہیں خامخواہ مجھے قصور بات ٹھلانے کی کوئی ذوت نہیں تمہیں بھی ساری بات سمجھ آگے ہوگی کہ آخر میں کیا کہہ رہی ہوں اور حقیقت میں بات کیا ہے سب کچھ دیکھیں گے آپ آئینے والی اپیسوڈ میں ویڈیو شیلی گھوتے لائک کے لئے شرق و سبسکرائب